بیمار وہ بیماری کے دن کے طاقت ہے بیماری کا بھی دین ہے یہ خیلی دوا ہے کہ ہاں بیماری کے دوا تو ہے وہ تو سب جانتے ہیں اور بیماری کا دین بھی ہے یہ بیمار ہو جاؤ تو کیا کرو گے فائن کن تم مرضہ قرآن سریع میں ہے کہ اگر تم مرض ہو جاؤ تو پھر کیا کرو چھوڑنا مرض ہے تو یہ کرو رمضان میں مرض ہو گئے تو پھر روزے کا حکم بدل جائے گا حج میں بیمار ہو گئے تو حج کی ترکیب کا حکم بدل جائے گا پانی نہیں ملا تو وضو نہیں ہوگا تیمم ہوگا یہ بیمار ہو گئے تو تیمم ہوگا یہ ہاں یہ بتایا ہے بیماروں کے لئے بیماری کا دین مالدانوں کے لئے مالداری کا دین غریبوں کے لئے بھک مانگنا نہیں غریبوں کے لئے غریبوں کا دین یعنی اس کے طریقے ہیں دین کا مطلب یہ ایک ایک طریقے ہیں محنت اسی لئے ہر طبق سے کرنے کرانی ہے کہ وہ اپنی طریقے والا دین ان کے زندگی میں آجاب پیار لاؤن کے حالات بنا دیں گے دنیا کے حالات بھی بنیں گے آخرت کے حالات بنا دیں گے جتنے عمومی محنت ہوگی اتنے عمومی اثر ہوگا نبیوں کے محنت عمومی صبح بھی شام بھی رات میں بھی دن بھی بھی جنہوں نے کہتے ہیں میں نے رات میں بھی کام کیا دن میں بھی کام کیا چپکے سے بھی کھلا 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 بھی کیا ہر حال میں محنت دین کی کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے اللہ کے وعدوں کا یقن آوے اللہ کے عذاب کے خوف آوے یہ باتیں ان کو سنا کر اللہ کی طرف ان کو لانا پھر ہر آدمی اپنی اصداد کی مطابق اپنی دینی طرف کرے گا محنت کر کے وہ راستے پڑا جائے گا وہ بغیر محنت کے ملے گا نہیں روز روز دین گھٹے گا زندگیوں میں سے وہ محنت ہوگی تو محنت ہوگی تو دین بڑھے گا زنداری بڑھے گی جو احکام ناپید ہو گئے ہیں وہ بھی زندگی میں آ جائیں گے کیوں کہ محنت کرنے سے آخرت کی فکر آئی بات ہمارے عرب دو جو کام میں لگے ہوئے ہیں مسئلہ پوچھنے آئے کیا مسئلہ پوچھا کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا دائیں مائیں میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ سے چوک ہو گئی گاڑی چلانے میں ایکسیڈنٹ ہوا وہ دو نمبر گئے گلتی میری تھی تو میں نے یہ لوگ جو مرے ہیں میری گلتی سے مرے ہیں تو یہ میں نے گویا میں نے قتل خطا کیا ہے میری خطا سے یہ موتیں ہوئی ہے تو شریعت کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کوئی یہ قتل ہوا اور میری گلتی سے ہوا اس کا سبب میں بناؤں تو کہہ رہے کہ حکومتوں کے جو ہوتے ہیں وہ تو ہو گیا سب کانون آئے پولیش آئے یہ جیسے آتا ہے وہ تو ہو گیا اب مجھے شریعت کیا کہتی ہے کہ اس میں مسئلہ ہے قتل خطا سے ہوا ہو قتل آمد سے ہوا ہو اس کے مسائل ہیں شریعت میں اب اس میں اتنا شعور آیا ہے کہ مجھے اللہ کو جعب دینا پڑا گا ایسے کہ سوڑا نہیں کہ چھوٹی بچی میری گاڑی کے نیچے آ گئی امر گئی ہوتا وہ تو ہو گیا اب اس کا مجھے کیا دینا ہے اس کی جان گئی ہے تو مجھے اس کا کیا کفارہ دینا ہے کیا دیت دینی ہے یہ کیوں کہ ایک محنت سے ایک اندر آیا ہے کہ اللہ کے دین اس کا جواب دینا پڑے گا نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا گلتی ہے تو اس کی سجا ہوگی تو شریعت کیا کیا تعلقہ ہے یہی پہلا کرانا ہے جب محنت ہوگی تو ہر آدمی اپنے آپ کو دینی کامہ میں اللہ کا ذمہ دار ہو اس لئے اللہ تعالی خوش ہو کر ان کے حالات بنانے گا محنت سے اشتداد پیدا ہوتی ہے دین کی محنت سے دین کے اشتداد جب ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ کے حکم پر چلنے کے اندر طاقت پیدا ہوگی اب پوچھے شیخے معلوم کرے اور عمل کرے اسے مریض کو طاقت آگئی علاج سے اب وہ اپنے کام کرے گا طاقت نہیں ہی تو کیا کرتا ہو محنت سے بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتاویں گے اب وہ صداستے پر پوچھ پوچھ کر کے سیکھ سیکھ کر کے سا لیں تو ہم کو میرے بھائیوں محنت دی گئی ہے دین دین کی محنت دین کی محنت سے دین آتا ہے محنت چھوٹ جاتی ہے تو پھر دین پر چلنے کی طاقت نہیں رہتی کہ طاقت ہی ختم ہو گئی ہے اس لئے پہلے محنت کرو